جی سامین آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج ہم بات کریں گے جسمانی دردوں پر جس میں گنٹیا کا درد جوڑوں کا درد رید کی ہڈی کا درد اس کے علاوہ رید کی ہڈی کی پچیتگیاں کمر کے نچلے حصے کا درد ارک نسا کا درد پٹھوں کی سوزش اور گردن کے پٹھوں میں درد اکڑا ہٹ سوزش حیث کے دوران درد دانت کا درد جسم کے کسی بھی حصے میں چوٹ لگنے سے درد جس میں ہم آپ کو بتائیں گے ہر قسم کے دردوں کے لیے بہت ہی لا جواب ہومیوں پیدک میڈیسن کے بارے میں جس کے استعمال سے آپ ہر قسم کے دردوں سے موسکل طور پر چھٹکارہ حاصل کر سکیں گے اور اس میڈیسن کے استعمال سے کسی بھی قسم کے کوئی مزر اثرات نہیں ہیں دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو ہیل سے ریلیٹڈ ہر قسم کی معلوماتی ویڈیو جس میں آپ مختلی قسم کی میڈیسن اور سپلیمنٹ کے استعمال سے متعلق مکمل آگاہی اور آپ کو مختلف ڈیزیز کے متعلق وقت کے ساتھ ساتھ اوئرنیس اور انفرمیشن ملتی رہے ضرور کیجئے گا جی سامین اب آتے ہیں ہم آج کے ٹاپک کی طرف جس میں ہم بات کر رہے ہیں جسمانی دردوں کے حوالے سے سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ جو جسمانی دردیں ہیں ان کو تین کٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یعنی یہ کس طرح سے وقوع پذیر ہوتی ہے جس میں فرس نمبر پہ رہے ہیں انجریز پین یعنی جو انجریز کی ویسے پین ہوتی ہے جس کی میں اگر آپ کو تو فلین کروں یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کبھی کبھار ہمارے جسم کی کسی بھی حصے میں چوٹ لگ جاتی ہے فریکچر وغیرہ ہو جاتا ہے جس کی اگزیمپل یعنی کوئی میچ کرکٹ میچ ہو یا کوئی بھی گیم ہو جس کی اکثر پریکٹس کے دوران کسی بھی پلیئر کی جسم کی کسی بھی حصے میں کوئی چوٹ لگ جائے تو جس کا دیکھا ہوگا یہی سنتے ہیں کہ اسے انجری ہو گیا بیسیکلی کیا ہوتا ہے جسم کی کسی بھی حصے میں چوٹ لگ جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے وہاں پہ درد کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کی ویسے وہ پلیئر اس میچ میں پرفارم نہیں کر پاتا جب تک کہ وہ انجری اوکے نہیں ہو جاتی یعنی وہ درد وہ چوٹ ٹھیک نہیں ہو جاتی یہ انجریز کی پین ہے سیکنڈ نمبر پر جو پین آجتی ہے اس میں ہے مسل سٹریس فٹیگ یعنی اس طرح کی پین یہ کس طرح کی ہوتی ہے یعنی اس قسم کی دردوں میں جب انسان ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے تو اس قسم کی دردوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں اگر آپ بہت زیادہ سٹریس لیتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہیں اداس یعنی ذہنی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں تو جسم میں بہت زیادہ تھکاور خاص اور پر کندے اور گردن کے پٹھوں میں کھچاؤ اور درد محسوس ہوتا ہے یہ پین اس طرح کی اس کیٹیگری میں آتی ہے تھرڈ نمبر پر آجتا ہے ڈیزیز یعنی بہت اوقات آپ کو کسی بیماری کے لگ جانے کی ویسے بھی جسمانی دردوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں سرے فریشت ہے گنٹھیا کا درد یعنی ایسا پین جو یوری کے سٹ کے بڑھنے کی ویسے ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت اوقات فیور وغیرہ کے وجہ سے بھی پین ہوتی ہے جیسے کہ ٹائف وارڈ وغیرہ کی ویسے بھی پین ہو سکتی ہے جی سامین یہ تو تھی اس کی ٹری ٹائپ اب ہم بات کرتے ہیں اس میڈیسن کی جو ہر قسم کے دردوں کے لیے انتہائی محصر ہے اس کا نام ہے کیلمن ٹیبلٹ جو ہومیوپیتک میڈیسن کا کمبینیشن ہے آپ اس کو ہر قسم کی دردوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو کس قسم کی پین کے لیے استعمال کریں گے جس کا میں شارٹ صاحب کو بریف سائز اس کا انٹرڈکشن بھی کروا دوں یعنی گنٹھیا کا درد یعنی جوڑوں کا درد ریڈ کی ہڈی کی پچیدگیاں کمر کے نچلے حصے کا درد اس کے علاوہ نساء کا درد وارم پٹھوں کی سوزش اور درد اس کے علاوہ یہ گردے کے درد میں بھی اچھا کام کرتی ہے حیز کے دوران کے درد تانت کا درد چوٹ اور جراہی کے بعد کے درد اس قسم کے دردوں میں یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو جسمانی مشکت والا کام کرتی ہے جس کے بعد آپ کو جسمانی تھکاور ہو جاتی ہے جسم میں درد محسوس کرتے ہیں تو بھی آپ اس میڈیسن کو استعمال کر سکتے ہیں یہ میڈیسن چھے ہومیو پیتک میڈیسن کا کمبینیشن ہے جس کے بارے میں بھی میں آپ کو شار سا بتاتا ہوں جس میں جو فرس نمبر پور میڈیسن ڈلیو ہی ہے اس کا نام ہے ای پی ایم گریم یہ میڈیسن کس طرح سے کام کرتی ہے یہ سر میں پھڑکنے والا درد یعنی گنٹھیا کا درد خصوصا گردن کے پٹھو اور کمر کے نچلے حصے میں ہونے والے درد میں آرام دیتی ہے سیکنڈ نمبر پر جو میڈیسن ہے اس کا نام ہے بوسیلیا سیریٹا اس دعا کا مقصد جوڑوں کے درد اور دیگر قسم کے سوزشی امراض میں آرام اور فائدہ دیتی ہے تھرڈ نمبر پر جو میڈیسن ہے اس کا نام ہے کرکیوں مالنگا تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ کرکیوں مالنگا پٹھوں اور جوڑوں کی سوزش میں انتہائی مفید ہے اس کے علاوہ یہ کینسر سے بچاؤ اور دل کی شریعانوں کی صحت کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے فورٹ نمبر پر جو اس میں میڈیسن ڈلی ہوئی ہے اس کا نام ہے فیسیڈیا ایری یعنی ایسا درد جو وقفے وقفے سے ہوتا ہو جیسا کہ اس کے علاوہ حیز کے درد کے لیے بھی یہ کافی ایفیکٹیو ہے اس کے علاوہ اس میں فیسیڈ نمبر پر جو میڈیسن ڈلی ہوئی ہے اس کا نام ہے سیلکس البا یہ میڈیسن سردرد جوڑوں کے درد کے ساتھ ساتھ بخار میں بھی کافی فائدہ مند ہے لاز جو میڈیسن ہے اس کا نام ہے زنجبر آو یعنی یہ میڈیسن کمر اور جوڑوں میں کمزوری کی ویسے درد کے علاوہ ہتیلیوں اور تلووں میں ہونے والے درد میں انتہائی موسر ہے یعنی اگر اس کمبینیشن میڈیسن یعنی یہ جو چھے میڈیسن ان کی بات کی جائے تو یہ سبھی پین کیلر کے طور پر کام کرتی ہیں اور ان کے ریزلٹ بھی کافی اچھے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر سامین آپ کو پین کی شدت کافی زیادہ ہو یعنی خصوصاً اگر گردن کے پٹھوں میں درد ہو تو ان ٹیبلٹ کے ساتھ ساتھ ایک ڈراب بھی بتا دیتے ہیں جس کا نام ہے رشٹ آگس اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ نے دو سو پٹینسی میں لینا ہے اس کے دس کترے آپ تھوڑے سے پانی میں ڈال لیں یہ صرف ایک دفعہ استعمال کرنے اور ٹیبلٹ کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ دو ٹیبلٹ صبح دو دوپیر دو شام کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بہترین پین کیلر کے طور پر کام کرتی ہے اس کے علاوہ بھی کافی ساری مارکیٹ میں پین کیلر ہیں لیکن ان کے کافی سائیڈ افیکٹ ہیں ایک تو ان سے وقتی ریلیف ملتا ہے یعنی مستقل علاج نہیں ہے اور زیکن یہ کہ اگر ان کو لمبے عرصے تک استعمال کیا جائے تو ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ان سے دل کی بیماریوں کے لگنے کا کافی خدشہ ہوتا ہے اور مستقل بند بھی رہا ہے لیکن یہ ہومیوں پیتک میڈیسن ہیں اس کے ریزرلٹ تو آپ کو سلو ملیں گے لیکن مستقل ملیں گے یعنی آپ ان مسائل سے دردوں جیسے مسائل سے مستقل دور پر چھٹکارہ حاصل کریں گے اب یہ ملے گی کہاں سے یہ آپ کو کسی بھی ہومیوں پیتک سٹور سے آسانی سے مل جائے گی اگر پھر بھی آپ کو کسی بھی قسم کی دشواری ہو تو آپ اون لائن بھی خرید سکتے ہیں جیسا کہ ہمارا کنڈکٹ نمبر بھی آ رہا ہے آپ اس کو ہم سے بھی اون لائن باعی کر سکتے ہیں اگر ہمارے ویئر ہاؤس یا سٹاک میں وی لیول ہوئی تو ہم بھی آپ کو اس کو ڈلیور کر دیں گے اس کے علاوہ سامین آپ کو اپنی بونز یعنی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بھی کیلشم سپلیمنٹ کا ضرور استعمال کرنا یہ ہے جس پر بھی ہم نے ایک ویڈیو بنی ہے جس میں میڈیسن بھی ریکمنٹ کی ہے اس کا بھی میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ اسے بھی اپنی رہنمائی کے لیے ضرور اور سامین اس کے علاوہ آپ پروٹین ویٹامین سی اے اور زینگ کا استعمال ضرور کریں کیونکہ اگر آپ اپنی ڈیلی ڈائیٹ میں ان کو شامل کر لیں گے تو یقینی طور پر آپ دردوں جیسے مسائل سے کافی اتک چھٹکارہ بالیں گے ان جیسے مسائل آپ کو سامنا نہیں کرنا بڑے گا اس کے علاوہ بھی سامین آپ کے ذہن میں دردوں کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں یا آپ کسی بھی ڈیزیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو بھی آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں جس پر ہماری میڈیکل ٹیم اگر پوسیبل ہوا تو اس پر ایک ویڈیو بھی بنائے گی اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ